اسلام علیکم یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب ایک خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہے تو خلا کی ڈگری لینے کے بعد اس کی ایک سرٹیفائیڈ کاپی جو ہے وہ اپنی جو یونین کانسل ہوتی ہے وہاں پہ جمع کرواتی ہے اور یونین کانسل پھر نوے دن کے بعد اس کو طلاق کا سرٹیفیکیٹ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کے درمیان جو ہے وہ سیپریشن ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے نکاب منسوخ ہو گیا ہے یعنی وہ نوے دن کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ بطور عدد ایک خاتون کو جس نے خلا کی ڈگری لی ہوتی ہے وہ اسے گزارنا پڑتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ طلاق جب ایک مرد اپنی بیگم کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس کی ایک کوپی یونین کانسل میں جمع کرواتا ہے جہاں پہ وہ خاتون رہ رہی ہوتی ہے اس کی بیوی رہ رہی ہوتی ہے اور وہ یونین کانسل پھر جو ہے وہ نوے دن کا قانونی طور پر یہ قانون کی بات ہے مسلم فہمیل آرڈینس 1961 میں یہ بقیدہ 90 دیز جو ہے اس کا ذکر ہے کہ 90 دیز طلاق کی صورت میں بھی ایک مرد کو یا عورت کو ایک خاند کو یا بیوی کو پورے کرنے ہوتے ہیں اس کو بھی عددت کا پیریڈ کہتے ہیں اور نوے دن کے بعد طلاق کی صورت میں بھی جس طرح خلا کی صورت میں نوے دن کے بعد سرٹیفیکیٹ یونین کانسل جاری کرتی ہے نکاح کے منسوخ ہونے کا اسی طرح سے طلاق کی صورت میں بھی نوے دن کے بعد جو یونین کانسل ہوتی ہے وہ طلاق کے محصر ہونے کا سرٹیفیکیٹ جاری کرتی ہے یہ تو آپ سب کو بات معلوم ہوگی لیکن جس پوائن پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس نوے دن کے درمیان اگر بیوی فوت ہو جائے تو چونکہ ابھی اس کا عدد پیریڈ چلنا ہوتا ہے اور صلاح کے چانسز بھی ہوتے ہیں اس دوران تو اس دوران چونکہ ابھی نوے دن مکمل نہیں ہوئے ہوتے اس کو خاتون کو سرٹیفیکیٹ جاری نہیں ہوا ہوتا اور خدا نہ خاصتہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو اس کا خامد ہوگا وہ رنڈوے کی ڈیفینیشن میں آئے گا یعنی کہ وہ ایک ویڈور کی ڈیفینیشن میں آئے گا ابھی اس کے خلاف طلاق محصر کا سرٹیفیکیٹ جاری نہیں ہوا تھا تو اس صورت میں وہ بطور وارث اس خاتون کیا جو اس کی بیوی تھی جس نے خلا لیا تھا یا اس نے جو اس کو طلاق دے دی تھی تو نبی دن کے اندر اندر اگر خاتون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ یہ جو خامد ہے اس کا وہ اس کا شوہر ہی قانونی طور پر شمار ہوگا اور اگر اس نے کوئی خاتون نے اس کی بیوی نے کوئی ترکہ چھوڑا ہو کوئی جائداد چھوڑی ہو تو یہ بطور شوہر جو بھی اس کی جائداد ہوگی اس میں اس کا بطور وارث بطور شوہر اس کا وارث بنیں گا اسی طرح اگر خامد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دورنگ عدد پیریڈ ابھی طلاق محصر نہیں ہوئی ابھی خلا محصر نہیں ہوا یونین کونسر نے سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کیا اور خامد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو خاتون ہے وہ بیوی شمار ہوگی اب یہ وہ عدد کا پیریڈ گزار رہی تھی تو اس دوران اس کے خامد کی ڈیتھ ہو گئی تو اب جو وہ خاتون ہے وہ بطور بیوہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور بطور وارث اس کو اپنے خامد کا وارث کنسیڈر کیا جائے گا اور جو خامد نے جائداد چھوڑی ہوگی اس میں اس کا بھی وہی حصہ ہوگا جو کہ اپنا ایک بیوہ کے طور پر کسی خاتون کا ہو سکتا ہے چاہے اس نے کھلا لیا تھا یا چاہے خامد نے اس کو طلال دی تھی ابھی جو ان کے درمیان عدد کا پیریڈ تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا سرٹیفیکیڈ یون کونسل نے جاری نہیں کیا تھا تو اس دوران اگر نوے دن کے دوران ازواج میں سے یعنی میاں بیوی میں سے کوئی اگر فوت ہو جائے تو جو بھی فوت ہوتا ہے اس کا جو شوہر یا بیوی ہے ان دونوں میں سے جو بھی زندہ ہوگا وہ اس کا اپنے بیوی یا شوہر کا وارث جو ہے وہ کانونی طور پر تسلیم کیا جائے گا اور اس کو بطور وارث جتنا بھی وہ پراپرٹی میں حصہ دار ہوگا بطور وارث وہ اس کو ملے گی تو یہ نہیں ہوتا کہ خلا اگر ایک خاتون نے لے لیا ہے یا ایک مرد نے طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کے درمیان رشتہ ختم ہو جاتا ہے میاں بیوی کا نہیں بلکہ نبے دن کا پیریڈ جو ہے وہ کانونی طور پر مسلم فیملہ آز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے مطابق کانونی طور پر نبے دن کا پیریڈ ان کو گزارنا ہوگا اور نبے دن تک وہ بطور میاں بیوی ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو میں نے آج اس ٹاپک پر بات کرنا تھی میرا نام ہے آغاز زفر ایڈوکیٹ آئیم پروم لاہور اسلام علیکم موسیقی